موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وقاتہ آج ہم بات کرتے ہیں آفتاب عالم کے دوسرے حصے کہ ان دربار واقعے کی جو اس طرح ہے صبح کے وقت مکہ کے کفار کو معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان حجرت کر کے حفظہ کی وڑ چلے گئے ہیں یہ ایک نئی بات تھی اس سے مکہ کے کافروں میں حلچل مچ گئی انہیں خیال ہوا کہ مسلمان حفظہ میں جا کر ہمارے معبودوں کی برائیاں بیان کریں گے اس سے ان کے مجھب کی بہت توہین ہوگی وہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اگلے پروگرام پر مسورہ کرنا سرور کیا تیہ ہوا کہ ساٹھ ستر بہادر جوانوں کو مظاہروں کا پیچھا کرنے کے لئے روانہ کیا جائے اگر مظاہر واپس آنے پر تیار ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ سب کو قتل کر ڈالا جائے ستر آدمی بھیج دئے گئے یہ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کرتے جسے چلے لیکن جب جدہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اب حفظہ جانے والا کوئی جہاج نہیں ہے تو جہاج بندرگاہ پر کھڑاتا وہے مجاہروں کو لے کر جا چکا ہے گفار مکہ کو بڑا گستہ آیا پر وہ کر ہی کیا سکتے تھے مظاہر ان کی پکڑ سے باہر ہو گئے تھے یہ ہے گستہ اب ان مسلمانوں پر اور زیادہ نکل لے لگا جو مکہ میں موجود تھے انہوں نے اب ان کی جبرجست نگرانی سرو کر دی اور ان پر جلم کی چکی بھی تیجھ چلا دی درد بھرے مظالم سے مسلمان اتنے تنگ آ گئے کہ ان کا مکہ مکرمہ میں سانس لینا دوبر ہو گیا اس لئے تنگ آ کر چھپکے چھپکے انہوں نے بھی خوفیہ طور پر ہجرت شروع کر دی دو دو چار چار کر کے روجانہ رات کو چھپ کر نکل جاتے اور جدہ میں پہنچ کر جہاجوں کے انتجار میں چھپے رہتے اور جب کوئی جہاج جانے لگتا اس پر بیٹھ کر حفظہ روانہ ہو جاتے کفار مکہ کے جلموں سے تنگ آ کر حضرت جعفر تیار بن ابو طالب نے بھی ہجرت کی اور اب وہے بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس حفظہ پہنچ گئے اس طرح ستر اسی مسلمان ہجرت کر کے حفظہ میں جا پہنچے اور وہ نہایت اتمنان سے جندگی بسر کرنے لگے دوسمنوں کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حفظہ میں خوشحالی کی جندگی جی رہے ہیں تو ان کے سینے پر سانپ لوٹ گیا انہوں نے فوراں مجلسے سورہ بلائی سب ہی بڑے لوگ جمع ہو گئے جوردار تقریریں ہوئیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جہر اگلہ گیا آخر میں یہ ہے بات تیپائی کی نجاسی کے حجور میں قیمتی توفے لے کر وفت حاجر ہو جو بادسہ کے درباریوں کو ہموار کر کے مسلمانوں کی واقسی کی مانگ کر آئیں مکہ کے قریص اور حفظہ کے بادسہ نجاسی کے بیچ پہلے تجارتی تعلقات تھے اس لئے انہیں پورا یقین تاکہ حفظہ کا بادسہ ان بے قصوے بیچارے مسلمانوں کو ان کے وفت کے ساتھ بھیج دے گا وفت تیار کیا گیا عمر بن آس اور عبداللہ بن رابیہ کو وفت کا سردار بنایا گیا اور قیمتی توفے اور سمان دے کر انہیں روانہ کیا گیا یہ وفت بڑی سان کے ساتھ جدہ کی اور روانہ ہوا جدہ سے جہاج میں بیٹھ کر حفظہ جا پہنچا چونکہ ساندار وفت تھا اس لئے پورے حفظہ کو اس کی خبر ہو گئی مجلوم مسلمانوں کو معلوم ہوا تو وہاں گھبرا گئے اور انہیں ڈر ہوا کی کہیں نجاسی ان کی واپسی جانے پر مجبور نہ کریں انہوں نے تیہ کر لیا کہ حفظہ کے بعد سہاں نے اگر ہمیں وفت کے سبود کیا تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے لیکن مکہ واپس نہ جائیں گے پوریس کے وفت نے درباریوں کو توفے تائف دے کر اس بات پر تیار کر لیا کہ دیس چھوڑ کر آنے والے مسلمانوں کو واپس مکہ جانے پر آمادہ کریں انہوں نے وائدہ بھی کر لیا اس طرح نجاسی کے دربار میں وقت کی پہنچ ہو گئی نجاسی نے ساندار طریقے سے دربار سجایا جب وقت دربار میں پہنچا تو دربار کی سجاوٹ دیکھ کر حیران رہ گیا عمر بن آس اور عبداللہ بن رویہ نے بڑے عدب سے جھک کر سلام کیا ان کے تمام ساتھ ہی جو کے ساتھ تھے نجاسی کے سلام کے لئے جھک گئے سلام کر کے توفے پیس کیے نجاسی نے پوچھا عربو تم میرے دربار میں کس لئے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو آج کے لئے بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں دربار واقعی ایک دوسرے حصے کی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی